جی بولیے بولیے سر میں کب کبھی چھوٹتی ہے ہاں سر میں کم کبھی چھوٹتی ہے اور یہاں ہیدراباد میں زیادہ سردی نہیں ہے ہاں میں تو ہیدراباد میں بہت بہت جات چکا ہوں ان کو نجلا تو نہیں ہے نا نجلا نہیں ہے سوامی جی اور بلڈ پریشر بیپی بھی نہیں ہے نہ ہائی ہے نہ لو ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو ایسا کیجئے اشوگندہ رشت چار چار چمچ پلائیے اشوگندہ رشت چار چار چمچ اور یہ شلاجی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دودھ میں تھوڑا سا حلدی ملا لیجیے اُبال لیجیے اور دو بوند سا حلدی ڈال لیجیے تھوڑی کڑوی لگے تو اپنا پتنجلی کا پیور ہنی ہے یہ ملا دیجیے ایک چمچ تو دودھ میں حلدی اُبال کر کے دو بوند سا حلدی کی ڈال کے تھوڑا حنی ڈال کر کے پلائی دیجیے اور اشوگندہ رشت کھانے کے بعد دوپہر شام کھانے کے بعد یہ صبح شام دودھ سے دے دیجیے ان کا یہ ماتھے میں جو ٹھنڈ لگ رہی ہے پوری طرح سے دور ہو جائے گی اور ہاں جب وہ دودھ پییں گے اسی سمیں پانچ کالی میرچ اور پانچ بادام چبا کر کے کھالے پھر دودھ پی لیں پہلے دن سے آپ کی پتنی کا علاج ہو جائے گا جو میں نے بتا ہے اس کو کیجئے کچھ نہیں تھوڑا ان کا بی پی لو ہے تھوڑا سا ایمینیوٹی لو ہے اور تھوڑا سا نروس سسٹم کے اوپر دماغ کے نسے ہیں اس کے اوپر تھوڑا پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا پھر بھی زیادہ ہی دماغ کے اوپر پریشر رہتا ہے تو پہلے تو میں نے بتا ہے اسی کو کر لیں ایک دوسرا ویکل بھی اور بتا دیتا ہوں کئی بار دماغ کے نسے بہت کمزور ہو جاتے ہیں کسی کسی کی پوری بوڑی کے الگ الگ حصوں کے الگ الگ یومینیٹی ہوتی ہے تو اس میں بادام روگن ایک چمس دودھ کے ساتھ اور میدھاوٹی دو دو گولی دے دو تو پھر یہ دماغ کی کوئی کمزوری سردی لگنا کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی بادام روگن ویسے میں نے بادام کالی مجھ بتا بھی دیا ہے پھر بھی بادام روگن اور میدھاوٹی یہ بھی دو دو گولی لے سکتے ہیں موسیقی